NCC گروپ مکھیالے گورکپور دوارہ شکروار کو دیش کے گورو پرتشتہ اور پریڑا کے ساتھ آپریشن ویجائے جیسے کارگل یدھ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے اس کی بیسی ورشگاٹ دین دیالوپادیہ گورکپورو شدیالے پریشان میں اس تھی دیچہ بہون میں بیسی ورشگاٹ منائے گیا آپریشن ویجائے کی بیسی ورشگاٹ کے اوسر پر گروپ کمانڈر NCC گروپ مکھیالے گورکپور کے برگیڈیا جے راج پروہیت نے بتایا کہ ہم اپنے شہیدوں کے بلیدان کو یاد کر کے اور ان کے گورو کو من میں بیٹھا کر کارگل میں ویجائے کا جشن مناتے ہیں تحت اپنے اس پریڈا کو دوراتے ہیں کہ تیرنگے کی رچھا کرتے ہوئے اس کی شان ہمیشہ بنائے رکھیں گے کارگل ویجائے دیوز کے اوسر پر ریٹائرڈ میجر جنرل ایس کے جیسوال نے بھی اپنے انبوہ ساجہ کیے ساتھ ہی کارکرم کے موقع آتی تھی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ایس پی ایم تیر پارٹھی نے بھی کارگل ویجائے دیوز کے موقع پر موجود NCC کے کیڈیڈیٹ اور سینہ کے جوانوں کو اپنے پراکرم کے بارے میں بتایا اس دوران NCC کے کیڈیڈیٹ سانسکریٹ تک کارکرم پرستود کیے اس دوران کارگل ویجائے دیوز کے اوسر پر NCC گروپ مکھیالے گوراکپور سے سمباندیت NCC کے کیڈیٹ سینہ کے افسر ایم پور سینک ایم ان کے پریبار کے سدس موجود رہے اس سمباندھ میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے NCC گروپ مکھیالے گوراکپور کے گروپ کمانڈر بریگیڈیٹ جی ایس راجپورو ہیت نے بتایا ان کی جو پہاڑیاں کی یہ تقریبا 140 کلومیٹر کا لائن آف کٹرول کا ہے اس پر محول اتنا خراب رہتا ہے خالات اتنے خالات رہتے ہیں کیونک چوٹیوں پر رہنا مشکل ہے اٹھا محول سے انچی چوٹیاں مائنس 20، مائنس 40 کا تیمپریچر اور دوسری چوٹیاں ان سے راکے کی ہیں ان کا جو کارگل اور لے کا راستہ ہے وہ ڈسٹنس تین کلومیٹر سے تقریباً بارہ کلومیٹر تک ہے یعنی تین کلومیٹر ہے گاڑیاں کے باپر کئی دفعہ غیر ہوتا تھا اور ہمیں گاڑیاں ہون کر کے واپس جانا پتا کیونکہ وہ گاڑیاں دیکھتا تھا فائل کرتا ہم واپس آ کر کے اپنے چوٹیوں پر جوالوں کو پھر بتاتے تھے کہ ایکشن اور آگلے دن سبھی رہتے ہیں سیاچیز کا علاقہ بہم ادھیک ہے اس کے انیس سو نتے میں جب میں وہاں تھا وہی حالہ روش کی فائلیں روش کی پہنچیں اور پھر دنبی انہیں اسی بہنچہ میں سے پھاتے تھے حالہ چلا سترہ جاٹ کی پہلی پٹرول تھی جس کو انہوں نے کپٹن کالیا کو پکڑ کر کے انہوں نے بہت بے لردی سے انہوں نے مارا اور اس کے بعد ہماری پٹرول جاتی رہی پتا چلا اور اس کے بعد پروپر آپریشن لانچ کیا ہے اور تہنس لہنس کر بستے اور جات کر سکے کہ پھر مفتہ دے کے قابل دیا ہے اس رائے کے دوران کانگیل سیکٹر کو جو لڑا کبھلا کلاتا ہے وہاں پہ دوسر ایک انفرنٹی ڈیویشن انفرنٹی ڈیویشن آپ سر سمجھتے ہیں جس میں تین پریگیٹس ہوتے ہیں ایک پریگیٹ تھا کانگیل میں دوسرا پریگیٹ ہاں سیاچ انفرنٹی ڈیویشن کے اوپر یہ بہت پریگیٹ پاکستان کے خلاف ہیں اور تیسر جو پریگیٹ تھا تیسر لطاف میں تورکی لطاف میں تھا جو چائنیز کے خلاف جو چائنیز کے خلاف تھا تیسر لطاف میں تھا جو چائنیز کے خلاف تھا جو چائنیز کے خلاف تھا وہ ایک آردین کی لائے کو کافی نزدیک سے دیکھا ہے حالانکہ ہم پرسنلی ہمارا بینے پرسنلی سارے ان کی لائے میں شامل نہیں ہوا تھا پر اپنے جو ٹروپ سے نے انفرنٹی کے جنوٹس اور ساتھ میں جو وہاں کے روکر ٹھوٹس ہے لہنے کے جو روکر ٹھوٹس ہے لا تاپس آوس کے نام سے جان گا ہے تنو کہ جو چوبریہ کی لطاف آوس یا خطر مان شافر مان شافر ماشتوا یہاں پر بداخل جو ساتھ میں ، وستویا پر دائیشت میں دیکھا نہ رہا ہے جو دیج ہے یہ سو فوقا، سا سینلوڑی بات ہے کہ اینے دنس کے نور کو کیا تی کیا سمدیش کیا بات بکانی ہے اور بہت پشکتہ سکتے ہیں جاند شہ سوال نے آپ کو اس کے لیٹیل کے پاس پر بتایا لیکن آپ کو یہاں میں لگو کہ انہیں کوری جیتے بس مناتے ہیں سالکھتر کا جلائی پاکستان کے ساتھ جو ہوئی تھی اس کے بھی ختم ہونے پا ہمیں ایک جیتے دیرس مناتے ہیں اور کارکس کے جلائی ختم ہونے پا بھی ایک جیتے دیرس مناتے ہیں ان دیوزوں کا مقصد کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے دیش کے جلد پرمار جلد انتہاس پہ جانے سب سے اور اس سے پہلینا بابان، تو سالکھترکستان 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 سوکر اس پاکستان کا لغا در مجرم کوری سوکر امی، حدث عن مجرم مجرمہ مجرم سوکر امی، ٹھار نعم وقت شروع جدا جب ہی گھر تک دلائی ہوئی تو میں آدمی ہیٹ پورٹر میں انہوں کو دلائی ہوئی تھا اور بعد میں وائٹ سی کو پاک پستا تھا ہے سٹاف تھا اسے دونوں ملائے نہ دیکھنے ہیں اور سندھا پسیر میں دیکھا ہوں کہ ہم کو کے لئے کاری کی بات نہیں کرتی ہیں ہم کو باندی یا سینہ کے بات نہیں کرتی اور سندھا پسیر کے جلائی میں ہم لوگوں کو مہم آئے پڑی تھی ہم لوگوں کی پیشتی ہو گئی تھی اس کی بات سے ہم نے چڑک سکتے اس کی وجہ سے اکھل سکتے جلائی کاملہ کاملہ موسیقی موسیقی ساکھن 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 ساک گورو گاتھا کی یاد دلاتا ہے 20 سال پہلے 1999 میں آج ہی کے دن ہم نے پاکستانیوں کو آخری شکست دی تھی اور تولو لنگ سہیت ساری چوٹیاں جو گرائج سے لے کر کے ترتک تک فیلی ہوئی تھی 140 کلومیٹر کی ایل اسے ہم نے ان سے کھالی کروا لی تھی یہ وہ وقت تھا جب ہم نے 527 کھون بہائے 1500 سے زیادہ ہم نے کیجولٹی سفر کی لیکن یہی وہ ٹائم تھا جبکہ پاکستانی بھی گڑ گڑا رہے تھے اپنی لاشوں کو واپس لینے سے منع کر رہے تھے پاکستان کی ناپاک کوشش اصفل رہی اور ہمیں گرب ہے ان جوانوں پر ان جیسیوز پر اور ان افسروں پر ان نوجوانوں پر جو ہمیں آجادی کی یاد دلاتے ہیں آجادی کے پروانے اور کارگل کے دیوانے ان کی طلنا ایک ساتھ کی جا سکتی ہے یہ وہ موڈن جمانے کا وارفیر تھا جہاں پاکستان نے گھٹ پیس کی گھٹ پیس گھٹ پیٹ کی اور انہیں موکے کھانی پڑی پرویز مشرف کا یہ ناکام ارادہ اٹل بیہاری واش پہ انہیں پتھر سے داک کے جواب دیا اور بھوشے میں بھی جب کبھی موقع ملے گا اسے یہی جواب ملے گا آج کی اس پاون ویلا پر ہم لوگ نسی سی کے کیڈٹس ان ویر جوانوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں اکترت ہوئے ہیں اور یہ پروگرام ہم ان کی یاد میں کر رہے ہیں انہیں نمن کے لیے کر رہے ہیں دیش کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بھومی ابھی بانج نہیں ہوئی ویروں سے بھری گاثہ ہے ہماری صدیوں پرانی ساسکرتی ہے ہماری خون ہے خون میں روانی ہے ہماری دھنیوات